بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم ہماری آج کے ویڈیو کا ٹوپک ہے جی پرولیپس آف یوٹریس رحم کا ٹل جانا تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں بیسیکلی یہ ہے کیا رحم اگر اپنی پوزیشن سے ہٹ جائے تو اسے رحم کا ٹل جانا یا پرولیپس آف یوٹریس کہتے ہیں اس کو ہم تین درجوں میں ڈیوائیڈ کریں گے پہلا ہے ریلیکسیشن آف یوٹریس دوسرا ہے پرولیپسس تیسرا ہے پروسیڈینشیا ٹھیک ہے یہاں پر ایک تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں چار سٹیجز ہیں پہلی میں جو وہ نارمل ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر تیسری نمبر پر ہے اور پھر چوتھے نمبر پر ریلیکسیشن آف یوٹریس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں رحم کسی بھی وجہ سے ڈلہ ہو کر اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے رحم کے پتھے کمزور ہو جانے سے یہ مسئلہ ہوتا ہے یعنی آپ اس کو دوسری سٹیج میں دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ وہاں سے یہ ہٹ گیا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح سیکنڈ نمبر پر پرولیپسس میں کیا ہوتا ہے اس پر رحم زیادہ ڈلہ ہونے اور ازائی تناسل تک آ جاتا ہے یہ تیسری تصویر میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پرولیپسس میں کیا ہوتا ہے کہ رحم وجینہ سے باہر نگلے لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ پچھر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ تھا جی پرولیپسس آف یوٹریس اس کی قوزز کو ہم دیکھتے ہیں اس کی سب سے اہم قوز وضع حمل کے بعد کے مسائل ہیں یا آپ کہہ لیں چلنا پھڑنا وضع اٹھانے سے زیادہ جسمانی مشکل سے منسس کے دنوں میں بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ باغنے دوننے سے کام ہو گیا ہے اس طرح کی چیزیں کسی چوڑ کے باعث رحم کے پتھے ڈیلے ہو جانے کے باعث پائلز کانسٹیپیشن ڈائڈیا کے باعث کرونک کاف کے باعث جلاب آور عدویات کے باعث سیون پرینیم کے زخمی ہو جانے کے باعث پرینیم اس کو کہتے ہیں مقت اور وجائنا کے درمیان جو جو کہ ہوتی ہے اس کو سیون پرینیم کہتے ہیں رحم کے تل جانے کی جو قوز ہے اس کو ہم مزید ڈیل کے ساتھ دیکھتے ہیں وضائے حمل کے بعد رحم کا وضن زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اور ازلاز کے ڈیلے ہو جانے پر ایک طرف ٹل جانا کوئی بری بات نہیں ہے اس لئے ضروری ہے کہ زیچاچت لیٹے پہلو پر نہ لیٹے اٹھ کر بیٹھنا بھی بنا ہے پخاننا اور پشاپ کرتے ہوگا دونوں ہاتھوں سے اپنے پیڑ کو تھامے رکھیں اگر باوجود احتیاط کی رحم ٹل جائے تو تیسرے دن کے بعد پیڑ کو ملا کر اسے صدق کر دیں کرا دیں سوچتی نہ کریں بعض دفعہ کے اوٹھے کے رحم ٹل جانے سے تکلیف جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی لیکن اس کی تکلیف کئی ماہ بات جا کر محسوس ہوتی ہے اس کی سمٹم کی بات کرتے ہیں تو کمر درد ہے کولوں میں درد ہے تمام جسم میں دھکن اور درد تھکاورڈ ہے سیادہ دیر تک کھرے رہنے سے گشہ کیا دورہ ہو سکتا ہے ایسا احساس پائے جاتا ہے کہ کوئی چیز وجائنہ سے باہر نہیں کر رہی ہے لکوریا کی شکایت ہے کانسٹیپیشن ہے پولی یورا کا مسئلہ ہو سکتا ہے زہم کی ٹل جانے سے اس کو جو ابو مینوریجیا کا مسئلہ ہو سکتا ہے مریضہ کا مزاج جرچرہ ہو سکتا ہے تمام علامات آپ کہلیں کہ چھت لیٹنے سے کم ہوتی ہیں تمام علامات جلنے پھینے اور وزن اٹھانے سے بڑھتی ہیں اس کی ٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں رہم کے ٹل جانے کے کیسز میں افریکٹیو میڈیسن شروع آپ ان سے کر لیں آرومیٹ سی ایم کی پہلے دن ڈوج دے دیں دوسرے دن پورڈو دے دیں پورڈو فائلم کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے جو ہے یہ ساز ریکٹم کی بھی تکلیف وجود ہونے چاہیے لیکن یہ آفٹر برث وضع حمل کے بعد بہت اچھا کام کرتی ہے میڈیسن ٹھیک ہے جی اس کے روز ہمارا کیسز میں بات کرتے ہیں تو لیلیم ٹک سپیسیفک ریمڈی ہے وہ آپ نے دینی دینی ہے اس کے ساتھ ملکم سیل بہت افیکٹیو دیکھی اور سپیا ٹھیک ہے نا تو یہ کلینیکل تجربات اور بشاہدات سے جو میڈیسن جو ہے وہ تجربہ میں آئی ہیں وہ آپ کا بتائی ہیں مادر ٹینچر کی بات کرنا تو اشوکا کیوں اور ہیلو نیاز 3 ایکس فرکشن ایکس بھی آپ دے سکتے ہیں مزید اگر ہم کچھ بضاحت کریں تو اس میں کئی دفعہ پہلے ٹپس میں بھی شیر کیا گیا ویڈیا میں بھی بتایا گیا تو کیریہ فلور جو ہے وہ رحم کی سرتاج دعا ہے اچھا فرکشنس اپیرکنہ دوستو آپ نے اس کنڈیشن میں دینی ہے جب رحم بلکی ہو گیا آفٹر ڈیلیوری ایشو ہوئے ہیں یا ان میں فائیبرائٹس ہیں سسٹر ہیں پورٹو فائلم 1 ایم یہ دوستو اس وقت دینی ہے جب بچے کی بدائش کے بعد یہ تکلیف ہو اور ساتھ ہم مقد کی تکلیف یعنی مقد کا یعنی ریکٹم پرولیسوف ریکٹم یہ چیزیں ہوں سٹینم میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں میں رحم کے پٹھے اور ریشے کمزور ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے ہم کچھ تھکابٹ اور کمزوری بگرہ یہ چیزیں ہوتے ہیں آگے آتی ہے جی آرنکہ اور سٹرکس چوٹ ہے تو آرنکہ دے دیں رحم کی صفحی ہے اور وردن اٹھانے کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوگا ہے لیکسیز بند ہے میں اچھا منوپاز کے بعد بھی بعض خواتینی میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی یا منسس کے چکروں سے ہم فارغ ہو گئے ہیں لیکن آفٹر منوپاز بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں جیسے ان میں سے ایک پرولیپس آف یوٹرس ہے تو یہ اکثر کیسیز یعنی تجربات میں دیکھا گیا کہ ان کو ہو جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی